ایک اممہ اپنے بچے سے اس زبان میں بات نہیں کر رہی جس کے اٹھائیس ہزار لفظ اس کے پاس ہیں بلکہ اس زبان میں بات کر رہی ہے جس کے مشکل سے ساڑھے تین سو لفظ اس کے پاس ہیں وہ بھی اپن یور ماؤت کلوز یور ماؤت گیب می گلاس آف وارٹر اس سے زیادہ گہری بات کرنے کی قابلیت اس کے پاس نہیں اس کے نتیجے میں ایک انٹیلیکچول ہینڈی کیپ ہمارے نسل میں پیدا ہوگا اپنی زبان جو ہے وہ میڈیم آف کمیونیکیشن بعد میں ہے میڈیم آف انڈسٹینڈنگ پہلے ہے وہ میڈیم آف کامپریہنشن ہے وہ فری فلو آف آئیڈیا کو انیبل کرتی ہے وہ سپیڈ آف تھوٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ ڈیپتھ کو انیبل کرتی ہے کسی بھی کانسیپٹ کوئی بڑا کانسیپٹ کتنی ڈیپتھ میں آپ سمجھیں گے اس کا تعلق پہلی زبان جو آپ کی پہلی زبان ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کی پہلی زبان سرائی کی ہے آپ کی پہلی زبان پشتو ہے آپ کی پہلی زبان چائنیز ہے آپ کی پہلی زبان عربی ہے اردو ہے انگریزی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر ہم یہ کریں کہ نہیں میری پہلی زبان علمیہ میں بہت شرمندہ ہوں یہ پہلی زبان جب میں پہلی زبان بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تیسرے درجے کا آدمی ہوں مجھے فلا قوم بہت اچھی لگتی ہے ان کو میں اپنا آقا بانتا ہوں ان کی زبان میں بھی بولوں گا اور بچے بھی بولیں گے یہ جہالت ہے آپ سوچئے ایک اممہ اپنے بچے سے اس زبان میں بات نہیں کر رہی جس کے اٹھائیس ہزار لفظ اس کے پاس ہیں بلکہ اس زبان میں بات کر رہی ہے جس کے مشکل سے ساڑھے تین سو لفظ اس کے پاس ہیں وہ بھی مطلب اپن یور ماؤت کلوز یور ماؤت گیو می گلاس آف وارٹر اس سے زیادہ گہری بات کرنے کی قابلیت اس کے پاس نہیں اس کے نتیجے میں ایک انٹیلیکچول ہینڈی کیپ ہمارے نسل میں پیدا ہوگا بڑا کونسپٹ مطلب شاعری سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی کسی بھی بڑے کونسپٹ کی کنسپچولائز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی قرآن کے سرسری میننگز پر اسرار کرنے کی زد پیدا ہو جائے گی سوسائیٹی کے اندر ڈیپت میں اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ستہیت کا رجان پیدا ہوگا سرفیس لیول لٹرل مائنڈڈنس سرفیس لیول تنکنگ شیلو آپ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ریفلیکشن اس وقت انیبل ہوتا ہے جب لفظ ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیپ تنکنگ پانڈرنگ اس وقت انیبل ہوتا ہے جب آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں لفظوں کی قلت کا اگر سامنا ہے تو یہ مسئلہ رہے گا موسیقی